اللہم سل على محمد و آل محمد اور وہ لقب امام علی رضا علیہ السلام نے خود ان کے بھائی نے ان کو وہ لقب دیا ہوگا جن کو جو فاطمہ معصومہ خمسلام اللہ علیہہ ہے جن کا نام فاطمہ رکھا تھا اور امام جعفر صادق علیہ السلام جن کی ولادت سے 45 years پہلے ہی پریڈک کیا تھا انہوں نے کہ ہمارے گھر میں ایک ہمارے بیٹے کی بیٹی ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا اور اس کو سرزمین قم میں دفن کیا جائے گا اور جو بھی اس کی زیارت کے لیے جائے گا اس کو جناب ہماری جدہ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کے قبر کی زیارت کا ثواب ہوگا الحمدللہ جناب موسیٰ قاظم علیہ السلام کے گھر میں یہ تشریف لائیں 173 ہجری اور پہلی ذکات کو ان کی ولادت ہوئی جن کی والدہ جناب نجمہ خاتون جو نورت آفریقہ سے تعلق رکھتی تھی اور ان کے گھر میں ولادت ہوئی جناب موسیٰ قاظم علیہ السلام کے ماشاءاللہ 37 بچے تھے جس میں 19 بیٹیاں تھی اور 18 بیٹے تھے اس 19 بیٹیوں میں چار بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا گیا تھا جو فاطمہ کبرا تھی جو جناب موسیٰ خون سلام اللہ علیہہ جن کو خم میں دفن کیا گیا اور دوسری بیٹی تھی فاطمہ سغرا جن کو آزربائیجان کے ایک شہر یعنی کیپٹل باقو میں دفن کیا گیا جس کو بی بی حیبد بھی کہتے ہیں اور فاطمہ وسطہ جو ایران کے ایک شہر اسفہان میں دفن کی گئی اور چوتھی بہن فاطمہ اخرہ جن کو ایران کے ایک شہر رشت میں دفن کیا گیا انشاءاللہ دعا کریں کہ پرودگارہ ہم سب کو انشاءاللہ ان چاروں بی بیوں کے حرم کے روزے کی زیارت کرنا نصیب ہو فاطمہ ان کا نام تھا مگر ان کو لقب امام رضا نے دیا اور اپنی بہن کے لیے انہوں نے فرمایا کہ منظر معصومہ بقم کمنظرانی یعنی جو بھی میری بہن معصومہ کی زیارت کم میں کرے گا گویا اس نے میری زیارت کی ہے جناب امام سمیخم سلام اللہ علیہہ 28 years old کی تھی بہت جب چھوٹی تھی تو ان سے مدینہ میں ملاقات کرنے کے لیے کچھ لوگ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے پاس آئے اور ملاقات کرنا چاہا کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام اپنے گھر پر موجود نہیں تھے جب موجود نہیں تھے تو ان کو کچھ سوال اہم تھا تو ان لوگوں نے لکھ کر جناب امام سمیخم سلام اللہ علیہہ کے لیے اندر پہ بھیجایا تاکہ ان سے جواب حاصل کر سکے اور جناب بی بی نے جب جواب دے دیا تو وہ جواب کو لے کر مطمئن ہوئے اور واپس جانے لگے تو رستے میں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے ان کی ملاخات ہو گئی تو امام کو سلام کیا بڑے بادب کے ساتھ امام سے کہا مولا آپ سے ملاخات کے لیے آئے تھے اور اپنے کچھ سوالوں کو لے کر آئے تھے جس کا جواب آپ کی بچی نے ہمیں دے دیا تو جیسے آپ اس پیچ کو دیکھا اس جواب کو دیکھا جناب موسیٰ قم سلام اللہ علیہہ کے لیے انہوں نے کہا فداہ ابوہ آپ کے بابا آپ پر خربان ہو جائے یہ وہ ورڈ ہے عزیزوں کہ جب جناب زہرہ سلام اللہ علیہہ جب بھی جناب رسول خدا کے سامنے آتی تھی تو فوراں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب زہرہ کو دیکھ کر کہتے تھے فداہ ابوہ آپ کے بابا آپ پر خربان ہو جائے اسی طرح امام محمد تقیق علیہ السلام نے بھی اپنی پھپی کی زیارت کے لیے کہا منظار قبر امتی فی القوم وجبت لہ الجنہ جو بھی میری پھپی کی قبر کی زیارت کرے گا خم میں خدا وآلہ اسے جنت واجب قرار دے گا انشاءاللہ پرودگارہ ہم سب کو توفیق دے بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو خم کی زیارت کرتے ہیں اس معارفت کے ساتھ کرتے ہیں کہ پرودگارہ ہمیں جنت نصیب کرواتے یہ وہ بی بی ہیں جس کے روزے کو الحمدللہ خدا وندلہ اور زیادہ ترقی دے اس وقت امام جناب محمد خم سلام اللہ علیہہ کا روزہ فور ہنڈر اینڈ تین تھاؤزن یعنی چار لاکھ تس ہزار سکوئر فٹ ہے جو سب سے بڑا حرم بی بی محمد خم سلام اللہ علیہہ کا ہے جو تھرٹی سیون تھاؤزن سکوئر میٹر کا ہے اور تین عدد نماز پڑھنے کا ہال بنایا گیا ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے تین کوٹیارڈ ہے انشاءاللہ پرودگارہ ہر ایک کو نصیب کرے کیونکہ جب ہم زیارت کے لیے جناب محمد خم سلام اللہ علیہہ کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو اسی دروازے پر لکھا ہوتا ہے یا فاطمہ اشفی لنا فی الجنہ اے وہ فاطمہ جو ہماری شفاعت کریں گی کہاں کے لیے جنت کے لیے یہی وڑی یہی حرف ہم زیارت میں بھی پڑھتے ہیں ہم زیارت میں پڑھتے ہیں جو ہماری شفاعت کریں گی کہاں کے لیے جنت کے لیے جو اللہ کے بہت قریب ہوں گی جو اللہ کی بہت قریب ہوں گی جو بہت جن کی شان اللہ کے نزدیک بہت بلند ہوگی یعنی ان کو ہم زیارت کر رہے ہیں اس زیارت کے لیے ہمارے استاد محترم آغا خیراتی خدا ان کو سلامت رکھے کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دور سے کیونکہ بہت سے ہماری مومنین ہیں جو بہت تڑپ رہی ہیں کہ ہم معصوم عقوم کے روزے میں ان کی ولادت کے وقت کیوں نہیں تھے یا امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا وقت آ رہا ہے اب اس وقت امام رضا علیہ السلام کے روزے کے قریب کیوں نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو آغا خیراتی نے کہا یہ بہت سے لوگوں کا تڑپ ہے مگر یہ ان کی خوش نصیبی ہے کیونکہ جناب معصوم عقوم سلام اللہ علیہہ کے روزے پر یا اس شہر قوم پر قوم میں کوئی بھی منافق نہیں جا سکتا یعنی ہپوکریٹ وہ قدم نہیں رکھ سکتا جناب معصوم عقوم سلام اللہ علیہہ کے حرم میں آپ کی تڑپ اس بات کی گواہی دے بھی کہ الحمدللہ آپ مومنہ ہیں آپ مومن ہیں اس لئے آپ کو تڑپ ہو رہی ہے کہ آپ جا سکے بہرحال ہمارے استاد نے اس طریقے سے بیان کیا کہ اگر کوئی دور سے چاہتا ہے معصوم عقوم سلام اللہ علیہہ کہ قریب جا کر یعنی ان کی قربت کا حساس کے ساتھ دعا مانگے اور دعا ان کی مستجاب ہو جائے تو ضرور چاہیے کہ وہ باوضو ہو اپنے گھر پر باوضو ہونے کے بعد ایک تذبیع صلاوات پڑے اور ایک تذبیع جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی پڑے وہ اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ 33 ٹائمز الحمدللہ 33 ٹائمز سبحان اللہ 33 ٹائمز الحمدللہ 34 ٹائمز اللہ اور اس کے بعد چھوٹے سے زیارت نامہ ہے انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے گا کہ اس زیارت میں ہم جو کہتے ہیں سلام ہو اس ذات پر جو جناب رسول خدا کے عالمے سے ہیں اس زیارت پر جو جناب زہرہ سلام ملہ علیہہ کی گھر کی جو ان کی بیٹی ہے سلام ہو اس پر جو ایک ولی اللہ کی بیٹی سلام ہو اس پر جو ایک ولی اللہ کی بہن سلام ہو اس پر جو ایک ولی اللہ کی کھپی ہے اور اس کے بعد پھر ہم سلام میں یہ جملہ کہتے ہیں السلام علیکہ ارف اللہ بیننا وبینکم فی الجنہ سلام ہو اس ہستی پر جو ہمارے اور اللہ کے درمیان کی معرفت کے سبب ہے یعنی اللہ کو کس نے پہچنوایا ان ہستیوں نے پہچنوایا وَنَا ہم اللہ کو کیسے پہچانتے وَحَشَّرَنَا ہمیں فِي زُمْرَتِكُمْ ہمیں پرودگارہ ہمیں محشور کرنا اس گروپ میں ہمیں محشور کرنا وَعَوْرَا دینا ہمیں داقل کرنا حَوْزَنَبِيَكُمْ وَسَقَانَا بِكَاسٍ جَدْدِكُمْ مِنْ يَدِعِ عَلی ابن عبی طالب علیہ السلام اس قریب کرنا ہمیں محشر میں اور اس کے بعد ہمیں اس کے قریب لے جانا اس حوث کے قریب لے جانا ہم پیاسے ہوں گے اور ہمیں ان کے جد علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے ہاتھ سے ہمیں ان کے ہاتھ سے ہمیں سیراب کروانا ان کے ہاتھ سے ہمیں جامع کوثر پھلوانا یعنی اب ذرا سوچیں یہ وہ ہستیہ ہے اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں السلام ہو وہ بی بی جو ہماری جنت کی اسی زیارت میں جو ہماری جنت کے لیے شفاعت کریں گی جو اللہ سے ہمیں قریب کریں گی یعنی ہمیں قریب کریں گی اور آپ وہ ہیں جو اللہ کے بہت قریب ہیں اللہ کے بہت میں شانہ من شان یعنی آپ کی بہت بڑی شان ہے جو اہلِ بیت علیہ یعنی اللہ کے نزدیک آپ کی بہت بڑی شان ہے اور اس کوئی بات جب زیارت ہو جائے تو پھر اس کے بعد اپنی دعاؤں کو مانگیں اور اس دعا میں ضرور بضرور جنابِ زہرہ صلی اللہ علیہ کا واسطہ دیں اور ضرور بضرور جنابِ امامِ علی رضا علیہ السلام کا واسطہ دیں جب ان دو ہستیوں کا واسطہ دیا جاتا ہے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی یہی ہمارے استادِ محترم کہتے ہیں کہ جب بھی میں معصم احمد سلام اللہ علیہ کے حرم کے پاس قریب پہنچتا ہوں اور ان کے جیسے ہی حرم میں داخل ہوتا ہوں تو میں اپنی زبان پر ورد رکھتا ہوں وہ ورد کیا ہے بے فاتح مطا بے فاتح مطا بے فاتح مطا کہ ایس مچ ایس پاسبل کیونکہ جب ہم یہ نام پڑھ لینے کے بعد جب ہم دعا مانگتے تو خدا وندہ عالم اس دعا کو رد نہیں کرتا اس دعا کو رد نہیں کرتا اور اسی طرح تفسیر المیزان کے لکھنے والے علامہ مجلسی بہت علامہ محمد سینطبہ تبائی جو تیس سال لگائے تھے اس تفسیر کو لکھنے کے لئے وہ بھی جب حرمِ معصومہ سلام اللہ علیہہ میں جب تشریف لاتے تھے تو کہتے ہیں کہ ہر زمین پر رکھتے تھے اور سجدہ کرتے تھے چومتے تھے جب ان سے سوال ہوتا تھا کہ آپ اس طرح سے کیوں بوسا دیتے ہیں کہ تمہیں کیا پتہ اس زمین پر کون آ رہا ہے اس زمین پر کون رہ رہا ہے اسی لئے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا چاہے ہمیں دفن بقی میں کیا جائے چاہے کربلا میں کیا جائے چاہے نجف میں کیا جائے مگر ہم سب کے سب خم میں آ کر رہتے ہیں کیونکہ یہ واحد ایک ایسا شہر ہے جو امام زمانہ کے نصرت کے لیے ہنڈرٹ پرسن یہاں سے لوگ چاہیں گے یہ واحد ایک ایسا شہر ہے جس میں منافق نہیں رہتے یہ ایسا شہر ہے جس میں دفن ہونے والے کوئی فشار قبر نہیں ہوتا اور الحمدللہ اسی شہر میں شیعوں کی سب سے بڑی لیبریری ہے جو آیت اللہ مرشی نجفی کی ہے جنہوں نے ساٹھ سال تک یعنی سکسٹی یارز تک جنابِ معصومہ کے روزے کی کلد برداری کی ہے جنہوں نے نمازِ جماعت پیش نماز بن کر نماز پڑھائی ہے اور یہ وہ ہستی تھے جو سکسٹی یارز تک عرمِ معصومہ کے پہلے ظاہر بنتے تھے سب سے پہلے پہنچتے تھے نمازِ شب سے پہلے جاتے تھے کیونکہ ان کی روٹین تھی اور اس کے بعد جانے کے بعد جنابِ معصومہ میں دعا کرتے تھے اس کے بعد نماز پڑھتے تھے پھر اس ظاہرین پہنچتے تھے یہی آغا مرشی نجفی کہتے ہیں کہ میں ایک روز رات میں سو رہا تھا کہ مجھے کہن میں آواز آئی شہاب الدین کیونکہ ان کا نام شہاب الدین تھا شہاب الدین جب میری آنکھ کھولی تو میں احساس ہوا کہ کسی نے مجھے آواز دی ہے کہا جلدی آؤ میرے حرم کے قریب آؤ کہا بہت سردی کا وقت تھا میں حرم کے قریب پہنچا جب میں حرم کے قریب پہنچا اور چاوی لے کر گیا تو میں نے دیکھا کچھ ہندوستان اور پاکستان سے کچھ ظاہر وہاں پہنچے ہوئے ہیں چھوٹے بچے بھی ان کے ساتھ ہیں جو بہت شدید سردی میں بہت زیادہ ان کو سردی لگ رہی ہے میں نے فوراں حرم کا دروازہ کھولا ہٹر جو اس زمانے کا تھا میں نے اس کو آن کیا اور آن کرنے کے بعد میں نے ان کو حرم کے اندر رکھا اگر نہیں پہنچ پاتا تو ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن کی جان جا سکتی تھی یعنی آپ ذرا سوچیں یہ ایسی قریبہ ہے اہلِ قریبہ ہے اہلِ بیعت کہا گیا ہے یعنی آپ جن سے جا کر مانگتی بھی نہیں ہے وہ دعا بھی انشاءاللہ پورا ہو جاتا ہے پھر ودگارہ انشاءاللہ توفیق دے کہ ہم سب جنابِ معصوم ہے خمسلام اللہ علیہہ کے روزے کی جل سے جل زیارت کر سکیں اور بی بی جل سے جل ہم سب کو جل سے جل اپنی زیارت کے لئے بلائیں اور انشاءاللہ کیونکہ زیارت میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کب وہ وقت آئے گا جب اس کو دیکھ کر ہم آپ کو دیکھیں گے اور ہمیں سرور حاصل ہوگا یعنی خوشی حاصل ہوگی اور پھر ہم رسول اور ان کے آل کے گروپ میں آپ کے ساتھ داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ پورا دگارہ ہم سب کو توفیق دے اور انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں عبادت ہر وقت کریں اہلِ بیت علیہ السلام عبادت بروقت کریں اہلِ بیت علیہ السلام سے محبت ہر وقت کریں اور ان کے دشمنوں سے ہمیشہ نفرت کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ